اسلام علیکم میں چاند ویلکم کرتا ہوں الیکٹریکل فنکشنز یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہائر کار ڈی سی انورٹر اے سی موجود ہے جس میں پروبلم یہ ہے کہ یہ ٹرپ کر جاتا ہے اور یہ جلدی آن نہیں ہوتا اور اس میں یہ فولڈ ہے تو ہم نے اس کا جو ہے پی سی بی بھی رپیئر کروایا تو پی سی بی رپیئر کروانے کے بعد بھی سیم پروبلم ہے تو پی سی بی ہماری ٹھیک ہی تھی تو اس میں فوروے وال میں چانس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلوک نہ ہو یا پھر اس میں یہ ایک کیپلیری کی جگہ یہاں پر ایکسپینشن وال لگا ہوا ہوتا ہے اس کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو ہم ایکسپینشن وال کو اتار رہے ہیں اور اس کو بائی پاس کر رہے ہیں ایکسپینشن وال ہم اتار دیں گے اس کی جگہ ہم 064 کی کیپلیری لگا دیں گے میکسیمم ایک فٹ لگا دیں گے 064 کی کیپلیری ڈبل بھی آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ بارہ انچ ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ کیپلیری ابھی لگا دینی ہے اور اس کو پہلے ہم اتار لیں گے ٹھیک ہے ایزیلی ہم اس کو ریموو کر لیں گے دو اس کی سائٹس ہیں ایک اس کی ڈسچارج کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ایک اس کی جو کے ریٹرن یہ کرنسر کے ساتھ کمپلیٹ ہوتے ہوئے جو ڈسچارج کی طرف جا رہی ہے وہ والی یعنی کہ ڈسچارج کے پیچھے ہی یہ فوروے وال سوری یہ ایکسپینشن وال لگا ہوتا ہے یہ ایٹومیٹک ایکسپینشن وال ہے ایٹومیٹک جو ہے یہ سپری کرواتا ہے کولنگ کرواتا ہے تو اس کی جگہ ہم ڈائریکٹ لگا دیں گے انٹرنل یہ بلوک ہو جائے تب بھی کمپریسر پر لوڈ پڑتا ہے تو اس لیے یہ ہم اس کو بائی پاس کر رہے ہیں تاکہ یہ انٹرنل بلوک ہے تو یہ پروبلم ختم ہو جائے گی ابھی ایک پوائنٹ یہ ہے ڈسچارج والا یہاں پر کیپلیری کا ایک پوائنٹ آجے گا اور ایک یہ والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر فیلٹر ہم لگا دیں گے جو کہ اسی کا اتار کے اور اس کو ایزیلی ہم ریپیر کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایکسپینشن والا اس کا ایک سائٹ پہ ہم جو فیلٹر ہے وہ اتار لیں گے اور فیلٹر اتار کے ہم اس کو ایزیلی اس کے اندر بائی پاس کر دیں گے کیپلیری لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پروپر پریشر دے کے لیکیج ٹیسٹ کر کے اور پھر اس کو واش بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پروپر ویکیوم کر کے انر آوٹور کو گیس چارج اس میں کر سکتے ہیں اور می بھی اس میں پھر پروپلم نہیں آئے گی لیکیج کی یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی پروپلم نہیں آئے گی تو یہ رہی ہمارے پاس کیپلیری ٹیوب جو کہ ہم نہیں لے کر آئے ہیں اور اس کو ہم راؤنڈ کر لیں گے راؤنڈ آپ فیلٹر کپیسٹر کسی بھی چیز کے ساتھ ہیلپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کو اس کا ہول جو ہے آپ نے وہ صحیح کرنا ہے ہول صحیح کرنے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ہم اس کو فیلٹر کے ساتھ ایزیلی راؤنڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا راؤنڈ اس میں دو تین جتنے بھی راؤنڈ بن جاتے ہیں اگر اس سے تھوڑا بڑا کپیسٹر ہوتا تو پھر اس سے راؤنڈ دو بننے تھے تو دو تین جتنے بھی بنے ہم ایزیلی اس کو اس میں لگا دیں گے ایک راؤنڈ شاید اس سے کھل جائے کیونکہ سپیس تھوڑی ہی یہ دیکھیں ایک ہم نے یہاں پر ایک سائیڈ والا رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ سولڈ کر دیا ہے وہ میں نے سکپ کر دیا تھا تاکہ ویڈیو میں ٹائم زیادہ نہ آگے بڑھیں تو یہاں پر جو ہے یہ اب ہم اس میں ان کریں گے ان کر کے یہاں پر آپ کو ہیٹ کر کے یہ ان کر دینا ہے اور میکسیمم ہاف انچ تو اس میں جانا چاہیے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو آپ کو سولڈر میں دھیان کرنا ہے کہ سولڈر آپ نے یہاں پر بھر کے نہیں لگانا آپ کو نورمل سولڈر سے اس کو اور ہیٹ نورمل سے اوور ہیٹ نہیں کرنا کہ یہ میٹ ہو کر بلوک نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دونوں سولڈنگ جو ہم نے جوئنٹ کیے جو بریزنگ کی آپ کو ان کو چیک کر لینا چاہیے اور چیک کرنے کے بعد اس کو پریشر دے کر پھر پروپر ویکیوم کر کے گیر چارج آپ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ایکسپینشن وال کو بائپاس کرنے کا طریقہ ہے ایکسپینشن وال کا جو جیک ہے وہ کیٹ میں لگا رہے ایکسپینشن وال کو آپ ٹیپنگ کر کے سائٹ پہ کہیں پر بھی نیچے رکھ سکتے ہیں تاکہ ایرر وغیرہ کوئی نہ دے تو یہ تھی آج کی ویڈیو گائز اگر آپ کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اللہ حافظ